بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے جس دل میں نفرت ہو بغض ہو کسی کے لیے غصہ ہو کسی کے لیے کیا کیا جذبیں ہوں دل صاف کرنا ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے یہاں مدرسل میں روزانہ صفائی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام کھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے سہن میں غبار آتا ہے دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے سہن میں آتی ہے تو ہم نے نظام بنائے ہوئے لوگ وہ کر رہے ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں تمہارا دل ایک آنگن ہے ایک سہن ہے اس میں بغض نفرت حیثات پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی بچوں ایک کام کرو جھاڑو پکڑ لو ساف لوں یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے لوگوں سے نہیں کسی نے برا کہا کسی نے غیبت کی کسی نے گالی دی کسی نے دھکا دیا کسی نے حکم آرہا کسی نے کچھ کیا یا اللہ تیرے سفر میں نے اپنے دل کو سب سے ساف کیا میں نے اپنے دل کو سب سے ساف کیا یہ اتنی بڑے عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے تحجد والے حج عمر روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں عمر کرنے والے بے شمار ہیں علماء بے شمار ہیں حاجی بے شمار ہیں سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں لیکن اس ٹکڑے کو ساف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے مشکل کام ہے آپ یہ سیکھ لیں ساف کرو یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرلو کچھ چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا جس دل میں بغض برا ہو نفرت بری ہو حسد برا ہو کینا برا ہو اس میں خاق ہے اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گا تو زبان سے چاہیے جتنے مرضی موتی بکھی رہے دل اس کا اندھا ہوگا لا تعمل بصار لیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور یہ آنکھوں سے اندھیں نہیں دل سے اندھیں ہیں تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا ہے وہ کتنی مشہور حدیث آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تیکن ساری صحابی داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں داڑی میں وزو کا پانی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو ایک صحابی آئے ہاتھ میں جوتا داڑی میں وزو کا پانی وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو وہی صحابی تین دن جنت کی بشارت لیو اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا نہ سابقین میں نہ متاخرین میں نہ پہلوں میں نہ بادوالوں میں ان کی عبادت کیا تھی ساری رات جاگنا سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن صبح سے شام اتنی اللہ نے طاقت دی تھی پھر وہ غلوب والی بات آگی ایکسٹریم والی بات آگی ان کی شادی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلح بچھا کے اللہ اکبر دے نفل تے نفل تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا انہوں نے وضو کی اور پیچھے مسلح بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑتے رہے صبح ہوئی تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری کہا جی ما شاء اللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں ساری رات نفلوں میں ہی گزری تو وہ ان کو شکایت کر دی حضرت عمر بن آس کو اتنا غصہ چڑھا بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا کتنی حکمت کی بات ہے سیدھے گئے لیکن نبی کے پاس یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے اس کی شادی کی ساری راہ نبل پڑتا رہا تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات نفلوں میں گزر گئے رات بھی نفلوں میں گزر گئے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تونے مہینے میں تین دن روزے رکھنے بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے پرہ اچھا پندرہ دن روزے رکھنے کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے اور وہ ہر دعویج نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے تو آخر میں آپ نے کہا چلو سو میں دعوودی پہ آجاؤ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افتار کرو اور تین دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا تو آپ نے اس کو پیچھے کیا یہ بیٹھے تھے اس محفل میں ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے رات میں ساری جاگتا ہوں دن روزہ رکھتا ہوں ایک ختم کرتا ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی ان کو کیسے مل رہی یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا لیکن جو کہ میں ان کی صیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی جو کہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے چاچا وہ میرے عبادت روڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کہ بیٹا بسم اللہ آ جاؤ اب رات ہوتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سرہ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا گل ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسلح گلا ہو جائے یا ساری رات رکوع کرے گا ساری رات قیام کرے گا ساری رات قرآن پڑے گا اس تصور سے یوں دیکھ رہے اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے سرانے پیسر رکھا اللہم اب اس میں کا موت ہو آہیا ہو گئے اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے اٹھیں گے فجر کی ازان پہ اٹھیں اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے یہ کیا ہو اس زمانے میں تو منافق تحجید نہیں چھوڑتے تھے در کے مارے کہ پتاں چل جائے مارے کفر کا تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستاوی پہ ہے کہ چلو کل دیکھوں گا اگری رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا اللہم اب اس میں کامو تو وہ آہیا ہو گئے فجر کی ازان پہ اٹھیں یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے اس میں تو شک بھی کفر ہے لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت میں دو رکعت نفل بھی اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تحجید پڑھتے ہیں کہ ایک رات اور دیکھوں گا تیسری رات اللہم اب اس میں کامو تو آئی ساری رات تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر کہ لیں کہ چاچا میری اببہ سے کوئی لڑائی نہیں تھی تین دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا جنتی 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 میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے اس ساری رات ستے رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اب وہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں ادھر جنت کی بشارت ادھر ساری رات خراتے اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی تو اب وہ نا اسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے میں پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے کے بیٹا ادھر آنا واقعا آگیا کہ اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں کہ جو کیا ہے کیا ہے تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشی ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر نہیں کہنے تھا ہاں یہ بات ہے نہیں انہوں نے کہا ہاظا ہوا اچھل کے کہنے کہ ہاظا ہوا ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے پھر کہنے کے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے کون کرے گا یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہیں گی یہ میرے بس کا نہیں ہے تو بچھو دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو سب کی نفرت سے صاف اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا جس کی تعریف ہوتی میرے کتنی برائی ہوتی صرف تعریف نہیں دیکھو بھرا بھرا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرہ کے بارے اور کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے آئے تو میں دھوکے صاف کر دیتا ہوں اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے کسی کی ساتھ ہے یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیار علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا حتیار آپ کو یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں تمہیں اشار یاد ہو جائیں تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے نفرتوں کو مٹا کے مذہبی نفرت دنیا بھی نفرت رشتوں کی نفرت بولچال کی نفرت سیاست کی نفرت لیندین کی نفرت ان سب سے اپنے دل کو صاف کروتا کہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا اللہ تعالیٰ آپ کو علم اتا فرمائے اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی اب اسے شابان آ چکا ہے آپ شابان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے تو اس کی تیاری کیا ہے وہ دلوں کو صاف کرو معاف کرو معافی مانگو تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو وہ دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے